یو یو ٹیسٹ کیا پاس پھر بھی بی سی سی آئی نے لگائی ورات کوہلی کی کلاس آخر کیا ہے اس کے پیچھے کی وجہ آئیے آپ کو بتاتے ہیں بھارت کے سٹار بلیباز ورات کوہلی نے ابھی حال ہی میں یو یو ٹیسٹ پاس کیا تھا اس دوران انہوں نے اپنے یو یو ٹیسٹ کا سکول اپنے آدھیکارک انسٹیگرام اکاؤنٹ پر ایک سٹوری لگا کر شیئر کیا جس میں ورات کوہلی شرٹ لیس نظر آ رہے تھے لیکن ورات کوہلی کا یہ رویہ بھارتی کرکٹ کنٹرول بور یعنی بی سی سی آئی کو بلکل بھی پسند نہیں آیا بی سی سی آئی نے ایشیا کپ سے پہلے ٹیم انڈیا کے سب ہی کھلاڑیوں کو ایسا نہ کرنے کی کڑی وارننگ دی ہے دراصل بھارتی کرکٹ ٹیم ایشیا کپ دوہزار تیس کھیلنے کے لیے روانہ ہونے سے پہلے بینگلور میں ایک کیمپ لگا کر تیاری کر رہی ہے ریس پتی وار کو اس کیمپ کا پہلا دن تھا اس دورہ کپتان روہیت شرما اور ہاردک پانڈیا سمیت ایشیا کپ دوہزار تیس کے سکوارڈ میں شامل لگ بھگ سب ہی کھلاڑیوں نے فٹنیس ریل میں حصہ لیا اس کے علاوہ کئی کرکٹیروں نے یویو ٹیس بھی پاس کیا اور آپ کو بتا دیں ویرات کوہولی کے اسٹوری لگانے کے بعد The Indian Express کی ایک رپورٹ سامنے آئی جس کے مطابق بی سی سی آئی نے کھلاڑیوں کو یہ ہدایت دی ہے کہ وہ کسی بھی طریقے کا کونفیڈینشل جانکاری سوشل میڈیا پر پوسٹ نہ کریں حالانکہ سوتروں کا کہنا ہے کہ بی سی سی آئی کا رکھ اس معاملے میں لچیلا ہے کرکٹیر ٹریننگ کے دوران اپنی فوٹو یا انہ چیز شیئر کر سکتے ہیں لیکن اس طریقے سے یو یو ٹیسٹ کا سکور بتانا نیاموں کا الہنگن ہے اب وہیں اگر ویرات کوہولی کی اس سٹوری کی بات کریں جس کی وجہ سے یہ سارا بوال ہوا تو ویرات کوہولی نے برسپتیوار کو اپنے آدھیکارک انسٹرگرام اکاؤنٹ کے ذریعے اپنی ایک تصویر شیئر کی تھی جس میں وہ شرٹ لیس نظر آ رہے تھے ویرات نے اپنی سٹوری میں لکھا تھا خطرناک کونز کے بیچ یو یو ٹیسٹ ختم کرنے کی خوشی اس کے آگے انہوں نے اپنا یو یو ٹیسٹ سکور 17.2 بھی لکھا تھا ویسے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یو یو ٹیسٹ پاس کرنے والوں کی لسٹ میں اب ویرات کوہولی کے علاوہ روہیت شرما اور ہاردک پانڈیا کا نام بھی شامل ہو گیا ہے یو یو ٹیسٹ کی ان ڈریلز کو لے کر سوترو کا کہنا ہے کہ اس ٹیسٹ میں سفل ہوئے سبھی کھلاریوں کی ریپورٹ جلد ہی بی سی سی آئی کو بھیجی جائے گی وہیں آئرلینڈ دورے پر شامل کھلاری جس میں جسپرید بومرا پرسید کرشنا سنجیو زیمسن اور تلک ورما جیسے نام شامل ہیں جو ایشیا کب دوہزار تیز کا بھی حصہ ہیں یہ سبھی کرکیٹر شکروار کو کیم کے ساتھ جڑ جائیں گے ملی جانکاری کے مطابق برہسپتیوار کو یو یو ٹیسٹ کو چھوڑ کر ڈرلز زیادہ تر انڈور ہی کرائے گئے تھے لیکن شکروار کو اسے آؤٹڈور کرائے جانے کی امید ہے حالانکہ آئی لینڈ کے دورے سے لوٹ رہے کھلاریوں کا یو جو ٹیسٹ نہیں کرائے جائے گا لیکن وہ کیمپ میں اپنے کوشل کو نکھارنے والے انیک ڈرلز میں حصہ ضرور لیں گے سمچار ایجنسی پی ٹی آئی کی ایک خبر کے مطابق بی سی سی آئے دورہ ایشیا کب سے پہلے آئیو جو چھوڑ کے دوران کھلاریوں کے کئی پیرامیٹر کی جانچ کی جائے گی جس میں لپٹ پروفائل بلڈ شگر یورکیسیڈ کیلشیم وائٹیمن بی ون ٹو اور ڈ کریٹنین ٹیسٹوسٹرون اور ڈیکسا پرکشن شامل ہے وہیں ٹیم انڈیا کے بللے بازی کوچ وکرم راتھوڑ اور مکھے کوچ راحل رویٹ میچ سیمیلیشن کی طرح اس کیمپ میں حصہ لے رہے ہیں ان دونوں نے چوٹ کے چلتے کرکٹ سے دور رہے کیل راحل کی پروگریس پر بھی نظر بنائے رکھی ہے کیل راحل نے ڈرلز میں ضرور حصہ لیا لیکن ان کا یو یو پرکشن نہیں کیا گیا بتاتے چلیں ایشیا کب دوہزار تیس کا شبارم تیس اگست کو ہو رہا ہے جس میں بھارت اپنا پہلا مقابلہ دو ستمبر کو پاکستان کے خلاف شریلنکا میں کھیلے گا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور فرکٹ سے جڑی انجانکاریوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں